Nothing to do with the teachings of Qur'an and Sunnah لوگ سا محرم کا مہینہ ایک سوال پوچھنے کی جسارت کروں گی گستا ہی بلکہ کہنا چاہیے کہ کیا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو یزید کی امان نہیں لینی چاہیے تھی پھر بیعت کر لیتے انہوں حکمران تھے وہ یہ بات بھی غلط ہے یہ جو بات آپ پوچھنے اس کا بھی کوئی اطلاق اس کے ساتھ نہیں ہوتا سیدنا امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام ان کا اقدام قطعی طور پر نہ خروج تھا نہ بغاوت تھی یعنی one should be very clear on this subject یاد رکھ لیں بغاوت میں نے آپ کو شرائط بیان کر دی تمام کتب شریعت میں یہ شرط ہے کہ سب سے پہلے وہ ایک گروہ ہو منظم ہو کر کسی علاقے پر قبضہ کر لے اور پھر مسلح جنگ کرے اور لوگوں کا قتل عام کرے اب اسی تعریف کی روح سے بھی آپ دیکھ لیں امام حسین علیہ السلام کی پوری سٹگل میں کسی دور دور تک اس میں سے کوئی شرط نظر آتی اگر وہ یہ کرنا چاہتے معاذ اللہ جس کو خروج اور بغاوت کہتے ہیں استغفراللہ العظیم تو ان کے لیے بیسٹ جگہ مدینہ طیبہ تھی جہاں گمبہ دے خضرہ ان کے نانا کا مزار تھا جہاں مدینہ طیبہ اور گرد و نوہ کے لوگ حضور علیہ السلام کے اسم پاگ اور گمبہ دے خضرہ اور اہل بیعت اتھار پر جان دینے کو تیار تھے وہ کیا کرتے وہ ہزار دو ہزار جوان ہی کٹھے کر کے مسلح مدینہ طیبہ پہ قبضہ کر لیتے اس کو چھوٹی سٹیٹ ڈیکلیئر کر لیتے اور خود اس کے امیر اور سربرا بن جاتے اور یزید کے خلاف جیسے سیدنا مولا علیہ المرتضاء کے زمانے میں حضرت امیر معاویہ نے دمشق میں ان کی خلافت ماننے کی بجے اپنی حکومت کا اعلان کر دیا تھا حالانکہ خلافت راشدہ اور خلافت حقہ سیدنا مولا علیہ المرتضاء کی تھی تو الگ ایک حکومت بنا دی تھی جس کے نتیجے میں جنگیں ہوئیں تو سیدنا امام حسین علیہ السلام اگر اس راستے پر چلنا چاہتے بغاوت اور خروج کے راستے پر تو ان کے لیے تو بہترین آپشن تھا کہ پورے مدینے کو ایک اسلامیک سٹیٹ جو خلافت راشدہ کے اندر تسلسل چلا رہا تھا سوائے کوفے کے چند سالوں کے ڈیکلیئر کرتے اور اس کے امیر بن جاتے اور لوگوں سے بیعت لے لیتے مدینہ میں انہیں تو دمشق اور کوفہ جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی یہ بیسٹ سیف اور سیکیور جگہ تھی ان کی انہوں نے یہ نہیں کیا رمانہ ہو گئے حج پر نمبر ٹو کوئی مسلح گروہ نہیں کریئٹ کیا دو چار پانچ ہزار جوان جو عقیدت مند اور غلام تھے حضور علیہ السلام کے اور اہل بیعتی اتھار کے محبت کرنے والے وہی مسلح لے لیتے آپ نے تو ایک شخص بھی تلوار والا ساتھ نہیں لیا قوم میں سے تو مسلح بھی نہ ہوئے قبضہ بھی نہ کیا اور قتل عام بھی نہ کیا کسی کا اور صرف اپنے خانوادہ اے اہل بیعت کو لے کے چلے اب جو ماذا اللہ جنگ کرنے کے لیے اگر جانے کا ارادہ ہو تو وہ سیدہ زینب کو ساتھ لے کے جائے گا سیدہ رقیہ کو لے کے جائے گا سیدہ امی کلسون کو لے کے جائے گا سیدہ سکینہ کو لے کے جائے گا وہ تو چھوڑے چھوڑے شہزادے شہزادیاں پورا خاندان لے کے گئے تو ان کا چلنا اور ان کا احتمام اس بات کا بین ثبوت ہے کہ وہ نہ خروج تھا نہ بغاوت تھی نہ ارادہ جنگ تھا اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے کیا تھا ان کو پیدر پہ خطوط آئے تھے کم سے کم پانچ سو تبرینے بیان کی اور ہزارہ کا بھی ذکر آیا ہے کوفہ سے چونکہ اسلامی قدریں مٹ رہی تھی اخلاقی قدریں مٹ رہی تھی وہ اسلام ایک آرڈر جو آقا علیہ السلام نے دیا اور خلفہ راشدین کے دور میں امپلیمنٹ رہا جس میں شریعت اسلامیہ کی حدود کی پاسداری تھی عدل تھا انصاف تھا شرافت تھی اور اسلام کے تمام نظام کی خوبیاں تھی وہ ساری پامال ہو رہی تھی شراب کو یزید نے حلال ڈیکلئر کر دیا تھا وہ شرابی نہیں تھا صرف بلکہ شراب کو حلال زمجتا تھا اور اس کے کریکٹر کا عالم یہ دیکھئے کہ واقعہ کربلا کے بعد جب اسے ریسپونڈ ملا ریولٹ ہوا تو اس نے کعبت اللہ پر حملہ کر دیا تو کعبت اللہ پر حملہ کر کے کعبت اللہ کو جلا دینے والا شخص وہ کہاں کا مسلمان ہو سکتا ہے اس نے مدینہ طیبہ پر حملہ کیا اور تین دن تک حکم دیا فوج کو کہ تمہارے اوپر مدینہ حلال ہے یہ لفظ ہے مباہ ہے اور ہزاروں صحابہ اور تابعین کو اور صحابیات کو شہید کیا اور تین دن تک مسجد نبوی میں روزہ رسول پر اپنے گوڑے اور خچر باندے اور تین دن تک نمازیں معتل ہو گئیں اور ازانیں معتل ہو گئیں یہ اس کا کریکٹر تھا اس کو کفر بوا کہتے ہیں حالکہ اس کے خلاف اگر مسلح خروج ہوتا تو وہ بھی جائز تھا چونکہ حدیث پاک میں یہ ہے اگر مسلمانوں کی ریاست میں اکمران سراحتاں کفر کا ارتکاب کر دے اور اسلام کی قدروں کو چھوڑ دے تو پھر آپ مسلح اس کے خلاف جنگ لڑ سکتے ہیں اس کو کفر سری اور کفر بوا کہتے ہیں یہ ایک آخری حد ہے وہ تو یہ حد پھلانگ چکا تھا یہ بھی تھا لیکن سٹل امام حسین دعوت الالحق کے لیے جا رہے تھے عمر بالمعروف کے لیے جا رہے تھے اور نحی ان المنکر کے لیے جا رہے تھے یہ قرآنی حکم ہے یہ فریضہ ہے مسلمانوں کا یا مرون بالمعروف وینہون ان المنکر اور پرامن طریقے سے خانوادہ لے کے جا رہے تھے جو کہ وہاں رہے تھے شناسہ تھے اور وہاں جا کے پھر رائے عام مہمبار کرتے لوگوں کو تعلیم دیتے شعور بیدار کرتے اسلامی قدروں کو ڈیویلپ کرتے ان کی سٹرگل پوری پرامن تھی جزید نہیں چاہتا تھا کہ یہ پرامن سٹرگل اور پرامن آواز آگے بڑھے اس نے پھر عبیدلہ بن زیاد کے سپرد کر کے آپ کو راستے میں گھیرا اور پھر میدان کربلا میں لاکے آپ کے اوپر حملہ کر آیا اور آپ نے پھر اپنی جان اور بچوں کی جان میں ڈیفنس میں جنگ لڑی اور شہید ہوئی تو پاکستان کے حکمران جو ہیں وہ کرپشن کے